موسیقی سب سے چھوٹا ٹیوب مدھی ٹیوب میں چلا جاتا ہے اس لئے آپ ان تینوں ٹیوب کو اکھٹا کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں یا ان کو کھینچ کر کے ان کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں اس لئے ان کو ٹیلسکوپک ٹیوب نام دیا گیا ہے یہ چھوٹا سا لینس ہے اوبجیکٹو کانکیو لینس ہے اس کی فوکل لینس چار سنٹی میٹر ہے اور جو بڑا لینس ہے یہ ہے ہمارا اوبجیکٹو یہ کانکیو کانویکس لینس ہے اور اس کی فوکل لینس ستر سنٹی میٹر کی ہے اب آپ دونوں لینسوں کو جو بڑا لینس ہے اس کو دور رکھیں اور چھوٹے لینس کو آس پاس تھوڑا اجزت کریں اور آپ کسی بھی دور کی وسط کو صاف پچ دیکھ پائیں گے سب سے پہلے آپ جو چھوٹا اوبجیکٹو لینس ہے کانکیو کانکیو لینس ہے اس کو آپ لینس خولڈر کے بیچوں بیچ چپکا دیں اس کے بعد جو لینس خولڈر ہے اس کی کنار پر آپ گون لگائیں اور اس کو ٹیلسکو کا جو چھوٹا سرہ ہے جو کم موٹا سرہ ہے اس اور اس کو چپکا دیں اس آئی پیس سے ہی ہم دیکھیں گے اس کے بلکل قریب ہماری آنکھ ہو گئی اور آپ اس طرح سے ان ٹیوبز کو ایک دوسرے میں سلائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بڑا اوبجیکٹو ہے یہ ایک کانوکس کانکیو لینس ہے دھیان رکھیں کہ اس کا کانوکس سطح باہر کی اور ہو یہ بے غص ضروری ہے اب آپ کا یہ ٹیلسکوپ لگ بھگ تیار ہے تھوڑی سی دیر رکھیں جس سے کی لینس سوک جائیں پھر اس کو باہر لے کر کے جائیں دیکھیں آپ ٹیوبز کو ایک دوسرے کے اندر سلائٹ کر سکتے ہیں اس سے فوکل لینس اجزت کر کے ایک شارک ایمشٹری ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ چھوٹا والا جو لینس ہے اس کو اپنے آنکھ کے پاس رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیوبز کو آگے پیچھے کر کے ان پر فوکس کریں اس سے آپ وائل لائپ دیکھ سکتے ہیں چڑیاں نہیں ہار سکتے ہیں یا چاہیں تو چندرمہ کو نہیں ہار سکتے ہیں